سو فرنڈز ایشیا کب چل رہا ہے اور ایشیا کب کے دوران ہی انڈیا کی ورلڈ کب کی ٹیم ورلڈ کب کا سکوڈ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اور کئی لوگ اس میں اپنی جو اپینینز دے رہے ہیں کئی ایکسپرٹس کو پسند آئی ہے ٹیم پر کئیوں کو نہیں بھی آئی ہے تو میں آپ کو اپنی اپینینز دوں فرنڈز تو مجھے لگ رہا ہے انڈیا نے ایک بہت بڑی گلتی کر دی ہے اس میں اور یہ سکوڈ ٹھیک ہے اچھا تو ہے پر ورلڈ کب جیتنے والا مجھے نہیں لگ رہا تو کیا گلتی کر دی ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو جو سکوڈ ہے وہ دکھاتا ہوں اس دوران پھر آپ کو میں بتاؤں گا کی میرے ایک ورلڈنگ کیا انڈیا کو کرنے چاہیے تھا یہ انڈیا کا ورلڈ کب سکوڈ ہے اور جو ایشیا کب میں سکوڈ تھا جس میں سے ہی یہ لیا گیا ہے تو اس میں سے جو پلیئرز آؤٹ ہوئے ہیں وہ ہے پرسیت کرشننا، تلک ورما اور سنجو سیمسن سٹینڈ بائی میں تھے تو یہ تین پلیئر نہیں لیے گئے اور باقی پلیئرز ہی اس میں لیے گئے ہیں تو کوئی باہر سے پلیئر نہیں ابھی لیا گیا اور یہ انڈیا کا سکوڈ ہے تو اس میں ہم دیکھیں تو روہیت شبم، پولی، ایئر، سوری کمار یہ بیٹسمن ہے اور جو وکٹ کی پر بیٹسمن ہے وہ ان کو بھی بیٹسمن کی شیڈی میں ہی کاؤنٹ کرتا ہوں تو کیل راہول، اشان، کشن تو یعنی سات آپ کے پاس بیٹسمن ہے پلس ہارتک پانڈیا تو ہیز این آرڈ راؤنڈر تو یہ بھی ہم بیٹسمن میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں یعنی ان آٹھ میں سے چھے پلیئرز کھیلے گئے اور دو پلیئرز باہر بیٹھے گئے تو وہ چانسز یہی ہے کہ اشان، کشن ایک تو باہر رہے گئے اور سوری کمار یادو اور ہم دیکھے گی اس میں سپنرز کتنے ہیں تین سپنر جڈیجہ، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو اور چار جینون پیسرز تھاکور، بومرہ، سرا شامی اور اس میں آپ کا پانڈیا بھی ہو گیا یعنی فور پلس ون فائف پیسرز تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹیم کا بیلنس ہے یہاں پر یہ گھر بڑھا گیا ہے کیونکہ ورلڈ کپ انڈیا میں ہے انڈیا کنڈیشنز میں آپ کو اگر ورلڈ کپ جیتنا ہے تو جیسے تو ٹورنمنٹ آگے بڑھے گا پچز اور زیادہ سپن کو ہیلپ کرے گی سو سپن اٹائک آپ کا سٹرونگ ہونا چاہیے تھا یہ فائف پیسرز اور تین سپنرز کا میرے کو کنسپٹ جم نہیں رہے یہ انڈیا ٹیم ہے انڈیا میں تو ویسی سپن کا بول بالا رہتا ہے کوئی آسٹریلیا کی ٹیم ہوتی انگلینڈ کی ہوتی اس میں ہم مانتے کہ وہ تین ہی سپنر لے کے آئے تو سمجھ میں آتا کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں تو انڈیا کو کم سے کم چار سپنرز رکھنے چاہیے تھے بلکہ میں تو کہتا ہوں پانچ بھی رکھ سکتے تھے تو پھر یہ ہمارا جو ہے ورلڈ کپ جیتنے والا سکوارڈ بنتا ہمارے ریسورسز ہے پھر پھر بھی یہ پچھلے ایک دو سالوں سے جو انہوں نے ٹیم بیلڈ کی جو سیلیکشنز یہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گلتی کرتے ہیں تو سیلیکٹرز بھی گلتی کرتے ہیں پھر جو فائنل پلینگ لیون چنی جاتی ہے اس میں بھی ہمارے کپتان کوئی گلتی کر دیتے ہیں تو جو سپن اٹیک ہمارا میں کوئی ویک لگ رہا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ گربڑ ہو گئی ہے تو جو ایک تو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا شدل تھاکور کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا تو ایسا نہیں کہ شدل تھاکور سے ہی مجھے کچھ خاص ہے ہمیں جرورتی نہیں ہے ایک ایکسرا پیسر کی تین پیسر بہت رہتے بومرہ سراہ شامی اور ساتھ میں پانڈیا بھی ہے تو شدل تھاکور نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی جگہ آپ ایک سپنر انکلوڈ کرتے تو وہ سپنر میں آپ کو لگتا ہے کہ شدل تھاکور جی آپ کو بیٹنگ دیتا ہے تو آپ سپنر بھی ایسا لیجئے جو آٹھوے نمبر پہ آپ کو بیٹنگ دیتے اور بالنگ میں ورائیٹی بھی دے تو اس میں میر کو روی چندر اشوین بلکل فٹ وہ لگتا ہے کہ اشوین کو لینا چاہیے تھا آپ کی بولنگ میں ورائیٹی بھی رہتی ایک آف سپنر آتا اور اشوین بھی ODI میں آٹھوے نمبر کے حساب سے آپ کو کوئک بیس رن مارنے کی قابلیت رکھتا ہے پچھلے کچھ ٹائم میں اس نے اپنی ODI میں بھی جو تھوڑی پاور ریٹنگ ہے وہ امپروف کیے پہلے تو ٹیسٹ میچ میں تو وہ اچھی بیٹنگ کری لیتا تھا بٹ ODI کی حساب سے بھی ابھی اس نے امپروف کی ہے پچھلے ایک دو سالوں میں تو میں تھاپور کی جگہ اشوین کو رکھتا حالانکہ کچھ اور آپشنز بھی ہے اگر آپ واشنگٹن سندر کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں بٹ اگر ہم سندر اور اشوین کو کمپیر کریں تو اوویسلی اشوین اسے بیٹر بولر جس سے آپ ایکسپیٹ کر سکتے کہ وہ دس اوور اپنے پورے پھیکے گا سندر سے آپ ODI میں یہ ایکسپیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ پورے دس اوور پھیکے گا اور ان کی بیٹنگ میں کوئی اتنا انتر نہیں ہے نمبر آٹ پہ آنے پہ سو میں اشوین کو پریفر کرتا ان پلیس آف تھاکور یہ تو مست ہے دین سیکنڈ پلیئر جو میرے کورڈنگ پلیس ڈیزارو نہیں کرتا وہ ہے سوری کمار یاد ہو سوری کمار کی بہت ہائپ ہے کی تی ٹوینٹی میں اس نے بہت اچھا کیا ہے تو کافی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ونڈے میں فٹ کر سکے پر جتنے بھی موقع دیئے وہ ونڈے میں اپنی جگہ اسٹیبلش نہیں کر پایا ہے تقریباً پچیس ونڈے کھلا دیئے اور پچیس کی ایوریج ہے اور وہ پروف نہیں کر پایا تو اس کے علاوہ آپ کو کسی اور کو موقع دینا چاہیے تھا جیسے ہم دیکھیں سنجو سیمسن کو نہیں لیا انہوں نے تو سیمسن کی ODI میں پرفارمنس اچھی رہی ہے اور ففٹی سے زیادہ کی ایوریج ہے تو ہی واز مور فورمیٹ کریک نہیں کر پایا ہے بٹ سیمسن کریک کر پایا ہے اس نے بھی جتنے میچز کھیلے ہے اس کو بھی کھلایا ہے تو اس نے پرفارم کر کے دیا ہے اب ایسے تو وہ ٹی ٹوینٹی کا فورمیٹ کریک کریک نہیں کر پایا ہے پر اس کو تو وہاں اتنا بیک نہیں کیا جا رہا اور ہم ہٹنگ ایبیلیٹی دیکھیں تو سکائی اور سیمسن دونوں کی ہٹنگ ایبیلیٹی بہت بڑی ہے اور میں اس لئے یہاں پر سیمسن کو پریفر کرتا یا ایک اور بھی آپ دوسرے طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ سکائی جگہ آپ ایک اور سپنر انکلوڈ کر لیجئے یا تو چہل انکلوڈ کر لیجئے ایک اور پانچوہ سپنر تو کیوں نہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک چلیے بیٹ سمن کم کرتے ہیں سکائی کی جگہ چہل کو بھی رکھتے ہیں تو بھی ایک آپ کے پر ریزور بیٹ سمن ہمیشہ رہے گا جب پلائنگ لیون بنے گی تو تب موسٹ پروبولی شاید عشان کشن یا شریع سہیر میں سے کوئی ایک باہر بیٹھا رہے گا تو آپ کو میبھی دو بیٹ سمن باہر بٹھانے کی جرود نہیں ہے تو آپ اگر چہل کو لے تو آپ کے بعد پانچ بڑیہ سپنر ہوگے الگ الگ قسم کہ آپ کا سپن اٹیک سرونگ ہوگا ایکورڈنگ ٹو دا اپوزیشن اور فارم آف دا سپنر ہر میچ میں تین سپنر کے ساتھ اتر سکتے ہیں اور تین آپ کے بعد پیسر ہوگے جس میں کسی سے ایک آپ کا پانڈیا ہوگا تو یہ جو آپ کا بالنگ اٹیک ہے جبردس رہتا اور سکائی کی جگہ اور بھی آپشنس ہو سکتی تھی جیسے آپ تلک ورما کو رکھ سکتے تھے تو تلک ورما کبھی ڈیبیو نہیں ہوا ہے بڑ جیسے اوڈی آئی میں سکائی انپروون ہے بلکہ سکائی کو تو موقع ملا وہ پروو نہیں کر پایا کافی موقعیں ملے تو تلک ورما ایک آپ کو بیٹنگ اور راؤنڈر کی وہ بھی دیتا ہے اوپشن تھوڑا بہت وہ سپن بھی بھی بھیگتا ہے ریگولر تو اس سے بھی آپ کو ایک سپن اوپشن رہتی آپ بیٹنگ ڈیبھ لمبی کر سکتے تھے تلک ورما اور آپ پانڈیا کو ایز اے فیفت بولر کمبینیشن ان کا یوز کر کے تو جڈے جا کو آپ اس کیس میں نمبر آنٹ پہ کھلا سکتے ہیں تو آپ تلک ورما کو نمبر چھے یا سات پہ کھلائے تو یہ بھی اوپشن ہو سکتی تھی میں کہہ رہا ہوں آپ شیون دوبے کو بھی رکھ سکتے تھے وہ بھی ایک آپ کو بیٹنگ آرڈراؤنڈر کی اوپشن دیتا ہے تو پانڈے اور دوبے مل کے فیفت بولر آپ کے ہو سکتے ہیں اور دوبے بھی آپ کو اچھی ہٹس لگا سکتے ہیں رنکو سنگھ کو آپ لے سکتے تھے تو میں سکائی کو لینے کے فیور بھی نہیں تھا مجھے لگ رہا ہے سکائی کو زیادہ انہوں نے اور ہائپ کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا پلیئر ہے پر ایسا نہیں ہے اور بھی پلیئرز مار سکتے ہیں تو اور ایک بات میں ٹیکنگل بات اور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ سکائی جتنا یہ سوچ رہے ہیں ویسے نہیں کر پائے گا چونکہ ہم دیکھیں کہ ٹی ٹوینٹی میں سکائی جلدی آ جاتا ہے نمبر تین پہ آتا ہے اور جب آتا ہے تو بال نہیں ہوتی ہے تو نہیں ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے تو اس کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ وہ پاور ہٹر نہیں ہے وہ اینگل سے مارتا ہے تھوڑا فلک شورٹ اور یا آف سائٹ پہ بھی بیٹ کا اینگل نکال کے بال کو ٹائم کر کے 360 ڈگریز پہ انویشن کر کے وہ مارتا ہے تو اس میں بال کی ہارڈنیس کا بھی بہت ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو اوڈی آئی میں آپ سوچیں کہ وہ آخری دس آور میں آ کے ویسے کرے گا تو مجھے نہیں لگتا وہ ایسے کر پائے گا ہو سکتا ہے کچھ اچھی شورٹس مارے پر وہ باؤنڈری پر کیچ آؤٹ ہو جائے گا چونکہ جو ایک ایک ایکسرا پیس اور ایکسرا پاور چاہیے تو وہ بال اس وقت تھوڑی سوفٹ ہو جاتی ہے تو وہ نہیں آ پائے گی تو اس وجہ سے بھی سکائی کو میں نہیں رکھتا اور تیسرا ایک جو آپشن ہے جس کے بارے میں سوچ سکتے تھے یہ اکشر پٹیل کیونکہ اکشر اور جڑے جا similar type of ballers دونوں left arm leg spinner ہے تو آپ اس میں بھی سوچ سکتے تھے یہ اکشر کی جگہ آپ اگر کسی کو لے تو وہ چہل ہو سکتا ہے ایک اور آپ کے پاس variety ہوگی تو آپ پانچ spinners بھی ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے پانچ spinners اچھی variety رہے گی تو یہ options ہو سکتی تھی پر personally اب میں آپ کو اپنی بتاؤں final کی میری کیا opinion رہے گی تو میں اکشر کو رکھتا چونکہ آپ اکشر جڑے جا چلیے دونوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اکشر آپ کو batting depth تو دیتے ہی ہے پر میں دو changes کرتا شدر تھاپور کی جگہ میں اشوین کو لیتا اور میں سورے کمار کی جگہ چہل کو لیتا تو میں ایک batsman بھی کم کیا ایک پیسر بھی کم کیا اور دو spinners میں یہاں ایڈ کرتا اشوین اور چہل اور اکشر کو بھی رکھتا تو میرا یہ squad ہوتا only two changes in the squad تھاپور آؤٹ, sky آؤٹ and اشوین ان, چہل ان تو اس میں ہمارا جو batting line up جو basic batting line up ہے وہ وہی رہتی ایک reserve batsman بیٹھتا پانچ spinners ہوتے اور three plus one ہمارے پاسر ہوتے that is my opinion تو friends میری world cup کا squad اس طریقے سے ہوتا اور مجھے confidence ہے کہ اگر یہ والا squad ہوتا جو میں کہہ رہا ہوں تو یہ world cup جیتنے کے ان کے best chances ہوتے but let's see اب جو بھی squad انہوں نے لیا ہے تو کیا سے رہتا ہے اور آپ اپنی opinion دیجئے کہ آپ میری بات سے کتنا سہمت ہے متب پہنی